موسیقی سردار شاہ کو وزیر تعلیم کی وزارت سے محروم کر دیا گیا محکمہ تعلیم کا قلمدان وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگا شبیر بجرانی کو پبلک ہیلتھ انجیننگ کا قلمدان اور سردار شاہ کو سیاحت و ثقافت دے دی گئی بنگل خان مہر ایکسپورس اور یوت ایفیرز کے قلمدان بی ٹی آئی کے ایم پی اے راجہ اظہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتاری کے وقت پولیس آفیسر کی پتتمیزی اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے پریس کلپ کراچی پر پولیس آفیسر کی جانب سے ایم پی اے راجہ اظہر سے تضحیق آمی سلوک اور مقلضات کا معاملہ آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام نے ایس ایس پی ساؤس سے تفصیلات طلب کر لی سکر آغا نظام و دن گرلز کالج کی جانب سے کشپیر میں بھارتی مظالم اور بے گناہ کشپیریوں کے قتل عام والے عمل کے خلاف کالج کے دلبہ کی بڑی تعداد نے پریسپل کالج میڈم شمی ملتا بخاری کی قیادت میں کالج سے سکر پریسپلہ تک احتجاجی ریلی نکالی اور احتجاجی دھرنا دیا مبارک ہو نیا پاکستان ایران کے بعد پاکستان ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک قرار ایک سالہ کال کردگی اب نے افغانستان بھوٹان نیپال جیسے ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دو ازار اٹھارہ میں مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں چھپنوے نمبر پر تھے ترقی کی منازل ایک سال میں سولوے نمبر تک لے آئی پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے سندھ رینجرز ہمسپتال حیدر آباد میں فری میڈیکل کیم کا احتمام کیا گیا جس میں علاقے کے افراد کو مفتی بھی سہولیات موہیا کی گئیں اس موقع پر میڈیکل اسپیشلیسٹ، چائلڈ اسپیشلیسٹ، جنرل فیزیشن، ڈینٹل سرجن، لیڈی ڈاکٹرز اور رینجرز کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے گیارہ سو سے زائد مریضوں جن میں قواتین، بچے اور مزرک بھی شامل تھے کم مفت پر بھی معاینہ کیا اور مفت عدویات بھی فراہم کی میڈیکل کیم میں مفت موبائل لیپورٹیز نے الٹرساؤنڈ، ایکس رے اور ای سی جی ٹیسٹوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا اہل علاقہ کی جانب سے پاکستان رینجرز سندھ کی اس کابش کو بے حد سراہا گیا ترجمان سندھ رینجرز ایس ایس پی قورنگی سید محمد علی رضا کی پریس کانفرنس لانڈی نمبر چار پر دورانے وارداد پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے ایس ایچو پر فائرنگ کرنے والے گروہ کا سرخنا گرفتار گرفتار ملزم شیراز علی ایس ایچو لانڈی سعادت پٹ کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا پندرہ ملزمان پر مشتمل گروہ کے چار ملزمان قورنگی پولیس نے تیکنیکی سہولیات کی مدد سے گرفتار کیے